دوستو پاکستان سعودی ریبیا کی میٹ ہوتی ہے جس میں انڈیا کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے اور سپیشلی سعودی ریبیا کے کنگ یہ چاہتے ہیں محمد بن سلمان یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان ایک دوسرے سے ٹاک کو ریزیوم کریں اور قسمی ریشو کو ریزولف کرنے کی کوسس کریں سوال یہ ہے کہ پہلا کہ ان کو کس نے رائٹ دیا کہ آپ قسمی ریشو پر کچھ رائے رکھیں گے دوسرا انڈیا کی پرتکریہ کیا ہے اور تیسرا ایمپورٹن سوال کی سعودی ریبیا کیا سٹیک کیا انٹرسٹ ایسا رکا ہوا ہے جس کے وجہ سے سعودی ریبیا چاہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا بات کریں تو چلیئے پوری میٹر کو جاننے کی سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں دیکھیں یہ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ شریف انڈریاد جو آپ کے پاکستان کے نئے پرائیم انیسٹر ہیں وہ محمد بن سلمان سے ملتے ہیں اور اس میٹنگ کے اندر کافی سارے مدد ڈسکس ہوتے ہیں جو کی پبلک کے اندر بھی وہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ ایکشلی ڈسکشن کیا ہوئی تھی لیٹ می شو یو یہاں پرس ریلیز جس میں صاف صاف لکھا دیکھیں انڈیا کا سٹرینڈ تو بہت کلیئر رہتا ہے انڈیا کا سٹرینڈ کلیئر اس لیے ہے کہ انڈیا کا کہنا ہے جمعوین کسمیر جمعوین کسمیر ہمارا انٹیگل پارٹ ہے اور ہمارا انٹرنل میٹر ہے اس لیے انڈیا کا یہ بھی سٹرینڈ صاف ہے کہ کسی ادر کنٹری کو یہاں اس میٹر کے اندر انٹرفیر کرنے کی ریکوارمنٹ نہیں ہے کیونکہ انڈیا is a sovereign country it doesn't allow any other country to enter in our personal relations حالانکی اس میٹنگ کے اندر سٹریس کیا گیا کہ یہ ریزولیشن کر لینا چاہیے انڈیا پاکستان کو ایک دوسرے سے بات چیت کر کے کچھ سولیشن کو ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اس میٹنگ کے اندر حالانکی ازنڈا یہ بھی ڈسکس ہوا تھا کہ ازرائیل بیسیکلی اور جو ہماس کا وول چل رہا ہے اور جب گازہ سٹریپ ایک انسٹیبل ہو چکا ہے اس کو بھی کس نے کچھ سولیوشن کرنا چاہیے یونائیٹ نیسل سیکیورٹی کاؤنسل کا کوڈنگ جو بھی پاسیبل سولیوشنز ہیں دیفنیٹلی ان کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ کسمیر کے اندر کیا سٹیٹس ہے اور پاکستان سے ہمارے کس ٹائپ کے ریلیشنز ہیں دیکھیں اگر ٹائز کی بات کی جائے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں تو وہ ہمیشہ ایک کانٹرول سیل رہی ہے جمہوین کسمیر جو ہمارا انٹیگل پارٹ ہے پاکستان ہمیشہ اس کے اوپر کچھ نے کچھ ایشی اٹھانے کی کوسس کرتا ہے کسمیر جب بائی فرگیشن ہوا تو سپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا 2019 میں وہ سپیشل سٹیٹس جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اس کے بعد تو پاکستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن ایک ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے اس کے بعد ہم نے اپنے ہائی کمیشنز کو بھی وہاں سے بلالیا تو مطلب آج ہم ہائی کمیشنز بھی شیئر نہیں کرتے 2022 یہ اندر اگر بات کی جاتی ہے تو پاکستان کے پرائیم منسٹر شہباد شریف جی کا یہ ڈیزائر تھی کہ پیس فل ریلیشن بنائے جائیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں لیکن انہوں نے ایک چیز صاف کی تھی کہ یہ ریلیشن جو ہیں آپ کے ایکویٹی جسٹس اور میچول رسپیکٹ کے اوپر ہونے چاہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ آپ کا کشمیر ایشو کا ریلیشن ہے وہ بھی کرنا جروری ہوگا تب ہی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ریلیشن بن پائیں گے انڈیا کا سٹینڈ بہت ہی کلیر ہے انڈیا ہر چیز میں مدد کرنے کو تیار بھی رہتا ہے لیکن کشمیر کلیر ویزن سے ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے اور اس میں کوئی ڈسکیشن کی جورت آگے ہوتی نہیں ہے سوال یہ ہے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن اس لیول پہ ہیں ہم ہائی کمیشن شیئر نہیں کرتے ہیں کسی طریقے سے دو کنٹریز ایک دوسرے کے پاس آئیں ایک دوسرے سے ٹائز جو ہیں بڑھیں لیکن آپ کو پتا ہے پتھان کورٹ اور اری اٹیک کے بعد میں یہ جو پوسیبلیٹیز ہیں وہ ویسے بھی بلکل بند ہو گئی تھی کیونکہ انڈیا کا کہنا تھا ٹرررزم کے ساتھ ہم کسی بھی لیول پہ کسی کنٹری کو دیفنیٹی سپورٹ نہیں کریں انڈیا کا ریلیشن اگر سعودی ریبیا سے بات کی جائے تو دیفنیٹی ایک کافی سٹرونگر لیول پہ ہمارے ریلیشن گروہ کر رہے ہیں ہائیڈرو کاربن کی اگر بات کی جائے تو ہائیڈرو کاربن ایک ایمپورٹ جو ہے انڈیا کے اندر سعودی ریبیا سے کافی زیادہ کیا جاتا ہے جہاں تک انڈیاں ڈائیسپورا کی بات ہے تو یس کافی جیدہ تعداد میں انڈیاں ڈائیسپورا بھی سعودی ریبیا میں رہتا ہے تو کیا صرف یہی کارن ہے جس کی پیچھے سعودی ریبیا چاہتا ہے کہ ہم ریلیشن کو سالب کر لیں نہیں کارن کچھ اور ہے وہ کیا کارن ہے چلیے بات کرتے ہیں آپ یہ میپ دیکھئے یہ میپ ہے انڈیا میڈل اسٹ یورپ ایکنومک کوریڈور مطلب انڈیا کو میڈل اسٹ سے ہوتے ہوئے یورپ کے ساتھ کنیکٹیوٹی اگر کرنی ہے تو دیفنیٹی ہمارے مومبائی پورٹ کانڈلا پورٹ مونڈرا پورٹ ان پورٹ کتھر ہم یہاں سے جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا ریڈ سی والا پارٹ جو ہے آپ کا وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اور پھر یہاں سے ہم آپ کے ازرائیل وغیرہ کے ریجن کو ہائفہ پورٹ کو ان کو یوز کر کے میڈل اسٹ کے ساتھ میں یورپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں جس میں سردی ریبیا کی دیفنیٹلی کنیکٹیوٹی بھڑ جاتی ہے دیکھیں کسی بھی کنٹری کے اندر اگر ٹریڈ بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر اس کی ایزی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے تو دیفنیٹلی وہ ہمارے لئے کافی فائدے مند ہوگی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس پروڈیکٹ کا ابھی سٹیٹس کیا ہے تو سٹیٹس دیکھیں اگر میں 2023 کی بات کرتا ہوں سپٹیمبر 2023 پرنس سلمان جی ٹوینٹی سمیٹ کے اندر پیٹسپیٹ کرتے ہیں اور ان کی ہی موجودگی میں اس ٹائم پہ انگیان میڈلسٹ یورپ اکنومک کوریڈور کو لانچ کیا جاتا ہے اس کا ٹارگیٹ یہی تھا کہ اکنومک ٹائز جو ہیں اس کوریڈور سے کافی بڑھیں گی گلف ریجن ازرائیل اور آپ کے یورپ کے ساتھ میں کنیکٹیوٹی انڈیا کی بڑھ جائے گی آئی ایم سی کی پرابلم تب بڑھ جاتی ہیں جب ازرائیل پیننسولہ انسٹیبل ہو جاتا ہے تو یہ پرابلم جو ہیں اس کی وجہ سے اس کو سولیٹیڈ دینے کے لیے جو آپ کے ایسے گروپس ہیں جو کی وائلنٹ گروپ ہیں وہ پیلسٹینین ریجن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا ریڈ سی والا جو روٹ ہے وہ بھی انسٹیبل ہو چکا ہے وہ سیف نہیں ہے ٹریڈ کرنے کے لیے حالانکہ انڈیا کے سائیڈ سے اگر بات کی جائے تو یہ ایکنومک ڈائینامک جو ہیں ہمارا لیے کافی اچھے ہیں اس وجہ سے سعودی ریبیا حالانکہ یہ چاہتے ہوئے کہ ہمارے ٹریڈ کافی اچھے ہو جائیں ہم ایک دوسرے کے کافی کلوز آ جائیں بٹ سٹل ہمارے ٹریڈ کے اندر یہ جو آپ کا ٹرانسپورٹیشن ایک بیریئر بنا ہوا ہے پاکستان اگر انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے نہیں بناتا ہے تو سعودی ریبیا کو یہ ڈر ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ پاکستان سٹارٹ سپورٹنگ سچ ایک کائنڈ آف آرگنائیشن جو کی ہمارے ٹریڈ میں اگین ایک پرابلم ایک بہدہ کر سکتے ہیں اور کیونکہ سعودی ریبیا ایک نیٹ ایک سپورٹنگ ہائیڈرو کاربن کنٹری ہے that's why they want کہ آپ کا یہ جو پارٹ ہے یہ کافی زیادہ سٹیبلائز رہے تاکہ ہم آسانی سے ایکسپورٹ کر پائیں تو ایکچلی ان فیور کے اور ان آئیڈیاز کا behind the scene جو موٹیو ہے وہ سعودیرے بھی اپنے ٹریڈ کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے and no doubt انڈیا بھی اس کے فیور میں ہے but still انڈیا اپنی سوورنیٹی کو کسی بھی بیسس پر کومپرومائز نہیں کرے اور دوسری چیز کیونکہ انڈیا اپنے آپ میں اتنی بڑی اور گلوبل مارکیٹ ہے ہائیڈرو کاربن کا خپت ہمارے یہاں اتنا جادہ ہے کہ ہم کسی بھی کنٹری کے ساتھ اگر ٹریڈ کرنا چاہیں گے تو definitely وہ ہمارے لئے بینیفیشیل ہوگا چاہے وہ رشیہ جیسی کنٹری ہی کیوں نہ ہو تو اگر ہم اپنی سوورنیٹی کے اوپر دیکھتے ہوئے اگر ایکنومک ٹائز کی بات کریں تو definitely وہ پوسیبل نہیں پاکستان کے لئے clear message from this side of انڈیا یہی ہوگا کہ کشمیر ہمارا integral part ہے and even this is the message for from this side of the انڈیا گورنمنٹ کہ کشمیر ہمارا integral part ہے اس کے لئے international issues بنانے کی یا کسی اور کو رائے دینے کی answers کوئی requirement نہیں آپ کا کیا ماننا ہے کہ کیا سوڈی ریبیا کے کہنے پہ انڈیا کو کچھ talks welcome کرنی چاہیے initiate کرنا تو definitely دور کی بات ہے بٹھا پاکستان کے سائد سے اگر کوئی communication serve کیا جاتا ہے کیا اس کو welcome کیا جائے یا پھر yes ہمارا stand جو ہے وہ clear ہے اور definitely ہمیں maintain کرنا چاہیے and one more thing trade with terrorism I don't think so it will be able to survive so definitely ہمیں terrorism کے اوپر بھی ایک کڑی پرہار کرنے کی need ہے جو کی پاکستان کے ساتھ میں possible نہیں ہو پائے گی اس session کی pdf کو couple بھاردواز for you سے ڈاؤنلوڈ کریں گے and this is my instagram handle you can follow me over here prelims exam کے لئے آپ تیاری کرنے ہیں تو couple بھاردواز for کی ڈبی بھاردواز بھاردواز ڈیاتھ